فلمی وائنز مارلے اینڈ می دوہزار آٹھ کی ایک دل کو چھو جانے والی امریکن کامیڈی ڈراما فلم ہے جسے دیکھ کر کوئی بھی سخت سے سخت دل انسان آنسو بہانے لگے گا زندگی میں کتے کا ساتھ ہونا کیسا ہے یہ فلم اسی سوال کا ایک جواب ہے اگر آپ نے یہ فلم ابھی تک نہیں دیکھی تو ٹیشو پیپر کا ڈبا پکڑیں اور اس کو دیکھی ڈالیں جان اور اس کی بیوی جینی خاندان کو آگے بڑھانے اور بچوں کی پروش کرنے کی اپنی تیاری کو جانچنے کیلئے ایک کتہ گود لینے کا فیصلہ کرتے ہیں وہ ایک لیبرادار کا انتخاب کرتے ہیں جسے وہ مارلے کا نام دیتے ہیں بچپن سے شرارتیں کرنے کی تابنائی کھوئے بغیر مارلے دیکھتے ہی دیکھتے سو پاؤنڈ کے ایک بڑے کتے کی شکل اختیار کر لیتا ہے مارلے کی بہتر ٹریننگ کروانے کے لیے جان اور جینی اس کو ایک عورت کے تربیتی پروگرام میں داخل کروانے کی کوشش بھی کرتے ہیں لیکن مارلے نہ صرف اس عورت کا حکم ماننے سے انکار کر دیتا ہے بلکہ جب وہ سیٹی بجا کر اس کو اپنی طرف بلاتی ہے تو وہ بھاگتے ہوئے آتا ہے اور اس عورت کو نیچے گرا کر اس سے بدتمیزی کرنے لگتا ہے مارلے کو وہ عورت اپنے تربیتی پروگرام سے نکال دیتی ہے کچھ دن گزرتے ہیں تو جان کے اخبار کا ایڈیٹر اسے ہفتے میں دو کالم لکھنے کی پیشکاش کرتا ہے جسے وہ خوشی سے قبول کر لیتا ہے شروع شروع میں کالم کے لیے موضوع تلاش کرنے میں جان کو دشواری رہتی ہے لیکن پھر اس کو خیال آتا ہے کہ کیوں نہ وہ مارلے کی شرارتوں پر کالم لکھے اور وہ ایسا ہی کرتا ہے مارلے کیسے ٹیبل ساتھ لے کر بھاگ نکلا کیسے اس نے کسی دوسرے کی فریز بھی کھا لی جو پھر جان کو نہیں لے کر دینا پڑی اور اسی طرح کی روز مرہ کی مارلے کی شرارتیں جان کے کالموں کی زینت بننے لگے یہ کالم اخبار پڑھنے والوں میں خوب مقبول ہو گئے اسی دوران جینی اور جان اپنے ہنی مون جس کا وہ بہت عرصے سے منصوبہ بنا رہے تھے پر جانے کا فیصلہ کرتے ہیں مارلے کو وہ ایک نوجوان لڑکی کی دیکھ پھال میں دیکھ کر دونوں اپنے ہنی مون پر چلے جاتے ہیں مارلے اس لڑکی سے سنبھلنے والا کہاں تھا وہ اس لڑکی کی روز مرہ زندگی کو عجیرن بنا دیتا ہے بعد میں جب جان اور جینی گھر واپس لوٹتے ہیں تو ان کے گھر کی ہر چیز مارلے نے تباہ کر رکھی تھی میں کتوں کی دیکھ بھال کرتی ہوں جبکہ مارلے کتہ نہیں بلکہ کتے کے روپ میں ایک شیطان ہے یہ کہتے ہوئے وہ لڑکی وہاں سے چلی جاتی ہے وقت گزرتا گیا جان اور جینی کے بچے بھی ہو گئے جبکہ مارلے خود کو دنیا کا سب سے شرارتی کتہ ثابت کرتے ہوئے فیملی کے زبر کا امتحان لیتا رہا ایک طرف بچوں کی پرورش کا دباؤ تھا تو دوسری طرف مارلے نے جینی کے ناک میں دم کر رکھا تھا جس پر ایک دن تو تنگ آ کر جینی جان کو کہتی ہے کہ وہ مارلے کے لیے کوئی دوسرا گھر تلاش کر لے جان مارلے کو اپنے ایک دوست کے گھر چھوڑاتا ہے لیکن پھر جلد ہی جینی کو احساس ہو جاتا ہے کہ مارلے ان کے خاندان کا ایک نا جدا کیا جا سکنے والا حصہ ہے زندگی اسی طرح ہسی خوشی آگے بڑھ رہی تھی کہ پھر ایک دن اچانک مارلے بیمار ہو جاتا ہے وہ آنتوں کے محلق مرز کا شکار ہو چکا تھا ایک مرتبہ تو ڈاکٹر اس کا علاج بھی کر دیتی ہے لیکن جب اس کو دوبارہ یہ تکلیف ہوتی ہے تو ڈاکٹر جان کو بتاتی ہے کہ اس مرز کا علاج آپریشن ہے لیکن کیونکہ مارلے کی عمر زیادہ ہے اس لیے اس کا آپریشن ممکن نہیں مارلے کو اس تکلیف سے نجات دلانے کا ایک ہی حال تھا کہ اس کو انجیکشن لگا کر عبدی نیند سلا دیا جائے جان جو مارلے کے پہلو میں بیٹھا تھا اس کو الویدائی کلمات کہتے ہوئے بتاتا ہے کہ کیسے وہ ان کی زندگی میں پیش آنے والا حسین ترین تجربہ تھا اور یہ کہ وہ اس کو ہمیشہ یاد رکھیں گے کہ وہ ایک بہترین کتا تھا جیسے جیسے زہر مارلے کی رگوں میں پھیلتا گیا اس کی آنکھیں بند ہو گئیں اور اس کی روح نکل گئی کتوں سے محبت کر کے دیکھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ان سے زیادہ آپ سے کوئی پیار نہیں کر سکتا خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے زندگی میں اس انوکھے رشتے کو نبھایا ہوگا ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ ہمارے چینل لائف ویٹ ڈاگز کو سبسکرائب لازمی کریں اور اس طرح کی فلموں کے مزید جائزوں کے لیے ہماری فلمی وائنز پلیلسٹ ملاحظہ کریں موسیقی